موسیقی محولت کانسل کی ایگزیکٹیف کمیٹی کا دسوہ اجلاس مختلف شعبوں میں پیش رفت کا جائزہ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کے زیرے صدارت اجلاس میں عالی حکام اور سٹیک ہولڈرز نے بھی شرکت کی نئے بیل آؤٹ پاکج پر مساکرات میں اہم پیش رفت آئی ایم ایف کو نئے بجٹ کے نفاظ سے آگاہ کر دیا گیا روامہ معاہدے کا امکان تین سالہ پروگرم کے تحت پاکستان کو چھے سے آٹھ ارب ڈالرز ملنے کی امید پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیرمن کے انتخاب کا معاملہ نون لیگ کا قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر سے رابطہ پی ایسی کی سربراہی کے لیے چار نام مانگ لیے چیف اپ تاریخ فضل چودری کا ارسال کردہ خط عمر ایوب کو موصول جسٹس آلیا نیلم لاہور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جیڈیشن کمیشن کے اجلاس میں متفقہ طور پر منظوری چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے لیے جسٹس شفی صدیقی کے تقرر کی بھی سپارش اور تحریک انصاف نے پاکستان کے خلاف سازش کی مسلح فاج کے خلاف گھناؤنی مہم چلائی گئی اب وارکنگ گروپ کو خط کا ڈراما رچھایا جا رہا ہے سائفر کی سازش کرنے والوں نے اسی ملک کی لابنگ فرم کی خدمات حاصل کی جسے بانی پی ٹی آئی کو رہا کرانا ہے وہ پاکستان آئے اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کے رہنما آن چودری کی پریس کانفرنس